خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اتا اللہ تارل کا کہنا ہے کہ توشا خانہ کیس میں عمران کی چوری ثابت شدہ ہے انہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگ تفصیلات کے مطابق وزیر آزم کے معاون خصوصی اتا اللہ تارل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے بعد انصاف مان رہے ہیں نہتے مسلمانوں کو قتل کرنے والا مک انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے کیا ہم نومئی کو توڑ پھول کرنے والوں کو ہار پہنائیں انہوں نے توشا خانہ کیس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی سزا سے بچنے کیلئے تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں توشا خانہ میں چوری کی ہے تو جواب دینا پڑے گا توشا خانہ کیس میں فرد جرم آئید ہو چکی ہے ہمیں کہتے ہیں رسدیں دکھاؤ اور تلاشی دو اپنی باری آئی تو سر پر بالٹی رکھ لی ناٹگی تھر تھر کام پ رہی ہیں وزیر آزم کے معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ توشا خانہ کیس میں عمران خان ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے جو رکوم حاصل کی گئی ان کی منی ٹیل کوئی نہیں قبل عزی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے جو تولہ نومئی کے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار ہے اس کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے واقعات میں ملوث تولے کے علاوہ سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے ان کا کہنا تے کا چیرمن پی ٹی آئی نے نومئی کو باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی تھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق رانہ سناؤلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وطن واپسی کا فیصلہ نواز شریف نے خود کرنا ہے وہ واپس آ کر الیکشن مہیم لانچ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کو ریلیف اسلام آباد ہائی کوٹ سے ملنا ہے اگر عدالت سے ریلیف ملا تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا بے مانی خیز ہوگا ان کو اس کیس میں ریلیف ملنے کا امکان زیادہ ہے موسیقی